آپ کی سلامتی ہو خداون کے کلام میں سے آج کے روحانی خیال پر غور کریں گے مرکز کی انجیل اس کا چودوں باب اور اس کی نومی آیت میں لکھا ہے میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ تمام دنیا میں جہاں کہیں انجیل کی منادی کی جائے گی یہ بھی جو اس نے کیا اس کی یادگاری میں بیان کیا جائے گا یہ آیت اس واقعے سے تعلق رکھتی ہے جس میں ایک گناہگار عورت مسیح اسو کے قدموں میں آ کر گر گئی قیمتی اتردان میں سے اس نے اتر نکال کر مسیح اسو پر ڈالا اور اپنے آنسووں سے اس کے پاؤں بگھونے لگی اور اپنے خداون سے اپنی محبت کا اظہار اس نے کیا اس واقعے کو جب ہم خداون کے کلام میں دیکھتے ہیں تو شاید ہم سوچتے ہوں کہ خدا سے ہماری عقیدت اور وفاداری کا عملی ثبوت شاید بہت معمولی ہے مگر یہ ہو سکتا ہے کہ خدا کی نظروں میں جو محبت ہم خداون سے کر رہے اور جو کام ہم اس کے لئے کر رہے ہیں خداون کی نظر میں اس کی بڑی قدر ہو اور یہ بھی ممکن ہے کہ خداون مسیح کے لئے ہماری محبت اور عقیدت کو آنے والی نسلوں کے لئے یہ بات ایک یادگار بنا دے اس عورت نے خداون یسو مسیح کے لئے اپنی گہری محبت کا مظاہرہ کیا اس نے یہ اس کے شاگردوں کو متاثر کرنے کے لئے نہیں کیا تھا اور نہ ان لوگوں کی توجہ کے حصول کے لئے جو مسیح یسو کے ساتھ تھے اور نہ ہی اس نے یسو مسیح کے موں سے اپنی تعریف کے لئے الفاظ سننے کے لئے ایسا کیا تھا بلکہ وہ تو صرف یسو مسیح کے ساتھ اپنی محبت کا اظہار کر رہی تھی پھر بھی مسیح یسو اس کی بے غرض وفاداری سے اس قدر متاثر ہوئے کہ مسیح یسو نے اس کام کو پوری بقیہ تاریخ میں یاد رکھنے کے لائق سمجھا ہمیں ان تمام باتوں کا علم نہیں جو خدا کے نزیق نہائیت پسندیدہ ہیں اور نہ ہم یہ جانتے ہیں کہ وہ ہماری محبت کے کس اظہار کو ہمارے بچوں بلکہ ہماری آئندہ نسلوں میں ہمیں عزت دینے کے لئے چل لے ابراہم کو یہ معلوم نہیں تھا کہ خدا اس کے بیٹے کو قربان کر دینے والی فرما برداری کو ہمیشہ یاد رکھے گا بلکہ خدا اگلی نسلوں کے لئے اس کی اس فرما برداری کو برکت کا باعث بنائے گا اور دعود کو بھی یہ ہرگز معلوم نہیں تھا کہ خدا کے ساتھ ساتھ اس کا چلنا خدا کو اس قدر خوش کر دے گا کہ اس کے بعد آنے والی نسلوں کے لئے دعود کی فرما برداری باعث سے برکت ہوگی خدا ہماری فرما برداری اور وفاداری کو بھی ایک مثال بنا کر آئندہ آنے والی نسلوں کے لئے برکت کا سبب بنا سکتا ہے اس حقیقت کا شاید اس وقت میں جب ہم خداون کے لئے کچھ کر رہے ہوں اپنی محبت کا اظہار کے طور پر شاید ہمیں اس حقیقت کا اس وقت علم نہ ہو لیکن جب ہم عبدیت میں پہنچ جائیں گے تو وہاں جا کر ہمیں یہ پتہ چلے گا کہ ہماری راستباز زندگی کس کے لئے برکت کا باعث ہوئی اسی لئے یہ بہت ضروری ہے کہ ہم ہر روز خداون یسو مسیح سے اپنی محبت عقیدت کا اظہار کرتے رہیں خداون آپ کو اس خیال کے وسیلہ سے برکت دے آئیں دعا کریں اے مہربان باپ ہم شکر گزار ہیں کہ اے خداوند ہم تیرے کلام کو جب پڑھتے ہیں تو تیرے کلام میں سے آئیں باپ ہمیں اپنی محبت اور عقیدت کا اظہار کرنے کے لئے ایسی زندگیوں کی مثالیں ملتی ہیں جن کی محبت کے وسیلہ سے ان کے اس کام کے وسیلہ سے ان کی یادگاری آج بھی کلام میں اور دنیا میں قائم ہے آئیں باپ ہمیں بھی ایسا ایماندار بنا کہ آئیں باپ ہم اپنی محبت اور عقیدت کا اظہار تیرے ساتھ کریں تاکہ آئیں باپ نہ صرف ہم بلکہ لوگ قومیں اور قبیلیں ہماری اس گواہی اور اس محبت کے وسیلہ سے جو آئیں باپ ہم تجھ سے رکھتے ہیں برکت پائیں مسیح اسو کے نام سے آمین